سلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم کلاس فائیو کی اردو کی بک کا سبق نمبر جو ہے ساتھ کریں گے اور سبق ہے اس کا نام ہے سبق کا ہوا چلی یہ ایک نظم ہے سوچیں اور بتائیں ہم اپنے فیپڑوں سے کیا کام لیتے ہیں اس کام کے لیے کس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے ہم اپنے فیپڑوں سے سانس کا کام لیتے ہیں اور اس کے لیے سب سے زیادہ ہمیں ہوا کی ضرورت ہوتی ہے اکسیجن کی پرندوں کو اڑھنے کے لیے کن چیزوں کی مدد درکار ہوتی ہے پرندوں کو اڑھنے کے لیے ہوا کی اور پروں کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے تو کیا آپ جانتے ہیں ہوا مختلف گیسوں کا مجموعہ ہے زندہ رہنے کے لیے ہمیں ہوا میں موجود اکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے درخت رکھو دے ہوا کو ترہ تازہ رکھتے ہیں جبکہ کارخان اور گاڑیوں کا دھوہ ہوا کو علوتہ کرتا ہے سبق نمبر ساتھ ہے ہوا چلی یہ ایک نظم ہے تو اس کو ہم نظم کی طرح پڑھیں گے نہ کہ ہم اس کو کسی حمد یا نات کی طرح تو سب سے پہلے اس کے ہم تلفز پڑھیں گے مشکل الفاظ خوش ادا پھلواریاں شگوفے چوپایا بندگی اب اس کو ہم آگے شروع کرتے ہیں نظم کو ہونے کو آئی صبح تو ہرنڈی ہوا چلی کیا دھیمی دھیمی چال سے یہ خوش ادا چلی صبح ہونے لگی ہے تو بہت پیاری و تھنڈی سنڈی جو ہوا چل رہی ہے اور بہت ہی آہستہ آہستہ چال سے یہ چل رہی ہے بہت ہی خوش ادا یعنی کہ اچھی لگ رہی ہے لہرہ دیا ہے کھیت کو ہلتی ہیں بالیاں پودے بھی جھومتے ہیں لچکتی ہیں ڈالیاں اس ہوا کی وجہ سے جو کھیت کی بالیاں ہیں وہ ہلنے لگے ہیں اور جو پودے ہیں وہ بھی جھوم رہے ہیں اور جو ڈالیاں ہیں پودے کی وہ بھی لچک رہی ہیں یعنی کہ ہوا کی وجہ سے کھیت لہلہانے لگے ہیں اور پودے بھی جھومنے لگے ہیں پھلواریوں میں تازہ شگوفے کھیلا چلی سویا ہوا تھا سبزہ اسے توجھ جگا چلی پھلواریوں میں تازہ شگوفے پھول کھلنے لگے ہیں ہوا جیسے ہی چلتی ہے پھول کھلنا شروع ہو جاتے ہیں اور ایسے لگتا ہے جیسے پھول مسکرہ رہے ہیں اور جو سبزہ ہے وہ سویا ہوا تھا پودے بلکہ قاموش کھڑے تھے لیکن ہوا کی وجہ سے انہوں نے ہلنا شروع کر دیا اور وہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے وہ سوئے ہوئے تھے اور وہ جاگ گئے ہیں سرسبز ہون درخت نہ باغوں میں تجھ بغیر تیرے ہی دم قدم سے بھاتی ہے چمن کی سیر اور درخت جو ہیں باغوں میں سرسبز ہوا کی ہی وجہ سے ہوتے ہیں کیونکہ ہوا جو ہے وہ پودوں کو اکسیجن پودوں میں سے اکسیجن لیتی اور کارمنڈ ایکسائیڈ دیتی ہے تو اس کے جیسے جو پودے ہیں وہ بڑھتے ہیں نشنما پاتے ہیں اور جو کھیت ہیں وہ بھی لیلہ آتے ہیں پودے اور باغوں میں جو ہے رونک جو رہتی ہے وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے تیرے ہی دم قدم سے بھاتی چمن کی سیر اور حوال چل رہی ہو تو باغ میں جاکے جو ہے سیر کرنے کا بہت ہی لطفاتہ ہے پڑ جائے اس جہاں میں ہوا کی اگر کمی چوپایا کوئی زندہ بچے اور نہ آدمی اگر ہوا کی کمی بڑھ جائے کیونکہ ہوا کی اندر اکسیجن ہوتی ہے جو ہم ہمارے انسانوں کے لیے اور جانور کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے تو اگر اکسیجن کی ہوا کی کمی بڑھ جائے تو کیا ہے نہ کوئی ہی جانور زندہ رہے گا اور نہ ہی کوئی انسان چڑیوں کے یہ اڑان کی طاقت کہاں رہے پھر کائیں کائیں ہو نہ گھٹرگون نہ چہ چہے چڑیاں بھی جو ہیں وہ بھی نہ کوئی اڑان بھر سکیں گی یعنی کہ ہوا میں اڑ نہیں سکیں گی نہ ہی پرندوں کے چہ چہانے کی اور شور کی آوازیں آئیں گی بندوں کو چاہیے کہ کریں بندگی ادا اس کی جس کے حکم سے چلتی ہے یہ صدا بندوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں عبادت کے ذریعے کہ اس کے حکم سے یہ ہوا جو ہے صدا چلتی رہتی ہے اور اس ہوا کی وجہ سے ہی پوری دنیا کے اندر جو ہے زندگی اور ایک رونک ہے نظم کس نے لکھی تھی اسماعیل میرٹھی نے اس سے ہم نے سیکھا اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں میں سے ہوا بھی ایک نعمت ہے ہوا کی غیر مجھوری میں کوئی جاندہ زندہ نہیں رہ سکتا ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے ہمیں اس نعمت سے نوازا اب اس کی مشک ہم شروع کریں گے مشک کے سب سے پہلے ہم الفاظ معنی کریں گے الفاظ ہیں اور یہ اس کے معنی ہی دیئے گئے ہیں پایا چار پاؤں والا جانور خوش ادا اچھائیوں والا یا والی خوبیوں والا یا والی چہے چہے پرندوں کے بولنے کی آوازیں لچکنا بل کھانا یا موننا ڈالیاں ٹہنیاں درخت کی ٹہنیوں کو کہا جاتا ہے بندگی عبادت شگوفے کلیاں پھلواریاں پھولوں کی کیاریاں سبزہ ہریالی